جس کا کام ہے کہ پاکستانیوں کے باہر نوکریہ دلوانا وہ سو رہا ہے اگر وہ کام کرتا تو شاید یہ پچھت سے تیس پینتیس ہو رہے ہوتے لیکن سیڈلی یہ ہو نہیں رہا افسوس کی بات یہی ہے خیر آگے بڑھیں گے اور بات کرتے ہیں ترکی اور شکر میں جزلہ آیا ہے اس سے ہزاروں امبات ہوئی ہیں لیکن ثانیہ کے بعد دوسرا ثانیہ یہ ہے کہ مقامی حکومتیں بے بس ہیں عام لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیسے لوگوں کو مدد کی جائے گھر رہ جانے کے بعد اپنے زخموں کو روئیں یا بچھڑے ہوئے لوگوں کو روئیں اپنے جو لوائقین ہیں ان کو روئیں بہت ہی ایک افسوس کا مقام ہے دل دہلا دینے والے مناظر ہیں پاکستان کا جی ڈی پی بھی چار سو بلین ڈالر کے قریب ہے لیکن ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بہت زیادہ ہے تقریباً اس جی ڈی پی کا جو ہے پچاس فیصد ڈومیسٹک ڈیٹ ہے اور اٹھائیس فیصد آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اللہ ہم پہ رحم فرمائے سغیر رامے ہمارے نمائندے موجود ہیں ٹرکی سے ہمارے ساتھ ترکیہ سے سغیر بتائیے لیٹس اپ ڈیٹس کیا ہیں آپ کا تعطیرین انفرمیشن کیا ہے مفتی زبیر صاحبی ہمارے ساتھ موجود ہیں دونوں ہم خشاندیت کہتے ہیں جی سغیر بتائیے جی بہت ہی انفارچنیٹ واقعہ تھی یہاں دیکھنے میں آ رہے ہیں رکا رہے ہیں رکا تمیز مناظر ہیں اور جو تیسرا چوتھا دن سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے ریسکیو اپریشن کا لیکن ابھی بھی بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور ریسکیو کی ایک لاکھ افراد جو ورکرز ہیں جو پھینڈ ورکر ہیں وہ اس وقت متاثرہ علاقوں میں اپنی ریسکیو اپریشن کے لیے اپنی کوششیں کرنے کہ افراد کو ملبے تلے سے زندہ بچائے جا سکے اور اس وقت افراد کی جو تازہ ترین صورتحال ہے ہلاکتوں کے حوالے سے وہ ترکی میں جو زلزلے تھے ہلاک شدگان کی تعداد جو ہے وہ تیرہ ہزار تین سو پچانوے ہے اور شام میں جو ہلاکتوں کی تعداد وہ تین ہزار تیس ہے اور جو زخمی افراد کی تعداد ترکی میں جو ریکارڈ پر ابھی تک باسٹھہ ہزار ساتسو اور تقریباً سترہ ہزار زخمی افراد شام میں ہیں اور یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے اس خطے میں جو وقوع پذیر ہوئے اور جو تخمینہ لگایا جا رہے ابتدائی طور پر پانچ بلینڈ ڈالر کا یہ جو میٹریل کا لاؤس ہے یعنی جو امارتیں گری ہیں یا جو باہر نقصان ہوئے ہیں یہ ابتدائی تخمینہ ہے اور ریسکیو اپریشن مکمل ہونے کے بعد مکمل ریہیبلیٹیشن اور باقی ماندہ تخمینہوں کے بعد مفید صاحب آپ کی جانے بڑھوں گی ابھی بتائیے کہ اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے جانی نقصان ہوا ہے ایسے میں امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری بندتا ہے ہاں سے آگے بڑھ کے ہمیں مدد کرنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو و نصلي علی رسول کریم اما بعد ترکی اور شام کے زلزلے نے دل دہلا دیئے ہیں ہولناک تباہی ہے اور ایسے دلدوز مناظر ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا وہ مناظر میڈیا کے ذریعے بھی قابل دید نہیں ہیں صورتحال یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اور وہاں کا مقامی سوشل میڈیا ملبے تلے دبے ہوئے معصوم بچوں عورتوں بوڑوں جوانوں عام انسانوں کی جو چیخیں سنا رہا ہے اس کے لیے جگرہ چاہیے سننے کے لیے بہت ہی تباہ کن صورتحال ہے ایسی تباہ کن صورتحال میں حال میں عرب و عجم کے تمام مسلم ممالک کی قلیدی اور بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ ترکی کی مدد کریں وہاں کے تمام متاثرہ علاقوں کے اندر اپنے فوری طور پر ڈیلیگیشنز بھیجیں جو وہاں کے لوگوں کے لیے بوجھ نہ بنیں بلکہ وہاں کے لوگوں کی زبردست مدد کریں شام کا حلب میرا خود دیکھا ہوا شہر ہے اس وقت ملیہ میٹ ہو چکا ہے یہ ترکی کی فلک بوس امارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں عرب کنٹریز کو خاص طور پر چاہیے جو نیبر کنٹریز بھی وہاں پر لگتی ہیں ان تمام کنٹریز کو اور وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جیسا کہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے اپنے انٹروں کے اندر بھی یہ بات کہی فضائی پل قائم کر دینے چاہیے وہاں پر ریڈ کراس کے حلال احمر کے اور اقوام متحدہ کے اور آئی سی کے عرب لیگ کے نمائندے پہنچنے چاہیے بھر کر پہنچنے چاہیے پاکستان کی جہاں ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے الحمدللہ پاک آرمی کا دستہ گیا وزیراعظم کا فنڈ قائم ہو چکا ہے مگر یہاں کی رفاہی فلاہی تنظیموں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اور ایک بات میں یہاں ضرور یاد کروانا چاہتا ہوں جب بھی ترکی پر مسئلہ آیا تو مسلمانہ نے ہند کی یہ تاریخ رہی ہے شیخ حلید رحمت اللہ علیہ وغیرہ کے زمانے سے لے کر کے کہ مسلمانہ نے ہند نے ترکیہ کی بھرپور آگے بڑھ کر کے مدد کیے وفاق المدارس کو پاکستان کی تمام مساجد اور مدارس میں دعاوں کی استعمائی اپیل کرنی چاہیے میں اور آپ ہم تمام مسجدوں میں دعائیں بھی کر سکتے ہیں اگر وہاں پر عوامی سطح پر انداد کی ضرورت ہے اور یقیناً ہے وہ انداد بھی ہمیں لازمی کرنی چاہیے اور عرب کنٹریز کو کرنی چاہیے ملیشیا انڈونیشیا افریقی مسلم مالک کو آگے بڑھنا چاہیے یہ وقت ہے دھارس بندانے کا ترک صدر نے باقاعدہ اپیل کر دی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت امت کو اپنے اخوبت اسلامیہ کا عیسار کا بہادری کا اور آگے بڑھ کر مدد و نصرت کا طوانہ جذبہ اس وقت ترکی کو دکھانے کی ضرورت ہے ملبے تلے افراد کو ریسکیو پہلے نمبر پہ کیا جائے جو وہاں پر خیموں کے اندر آئے یا جو جس طرح سے آ کر کے یہاں پر لوگوں کے محلوں اور انافوں کے اندر مفتی صاحب حقیقت مفتی صاحب ماذرت سو سوری آپ انٹرپٹ کر رہا ہوں لیکن امت مسلمہ تو پہلے تتر بتر ہے امت مسلمہ تو پہلے مشکلات میں گھری ہوئی ہے امت مسلمہ کیسے آئے گی آگے یونٹی کہاں ہیں ہمارے اندر ہمیں ایکہ کہاں ہیں ہمارے اندر ہم تو بہت سارے حصوں میں بڑھ چکے ہیں مفتی صاحب یقیناً یہ ہمارا بہت بڑا علمیہ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم اس وقت تفرق بازی کا بھی شکار ہیں اس وقت ہم بہت سارے انتشار کا اور آپسی اختلافات کا بھی شکار ہیں لیکن یہ بھی آپ کو ماننا ہوگا کہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ امت مسلمہ چاہے کتنے ہی گرے پڑے حالات کے اندر کیوں نہ ہو اس طرح کے ایسیڈنٹ اور اس طرح کے حالات میں آگے بڑھ کر تعاون پیش کرنا گرے پڑی حالت ہونے کے باوجود بھی ہمارا ریکارڈ رہا ہے اس کو آپ دیکھنے حالیہ پاکستانی سیلاب کے اندر اللہ کا فضل ہے آپ یہ کریڈر دیں اور میں آپ سے ضروری یہ بات کہوں گا مددی طبقے نے حالیہ سیلاب کے اندر آگے بڑھ کر کے تمام پاکستانی مسلمان بھائیوں کی مدد کیے اسی طرح باہر کے کنٹریز نے بھی مدد کیے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملکی آلات اور ہمارے سیاستدان اور ہماری حکومتوں کی کرپشن ہیں ساتھ مدد کرنا چاہتا ہے آپ بات کر رہے ہیں آج آپ نے یہ پروڑام کیا آخرات کے دل کے اندر بھی کڑھن ہے غم ہے فکر ہے میرے دل کے اندر بھی کڑھن ہے چوبن ہے اسی طرح پوری امت مسلمان کے دل دہلے ہوئے ہیں وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں اور اس امت مسلمان میں اصحاب خیر مخیر حضرات کروڑوں کی تعداد کے اندر موجود ہیں وہ مخیر حضرات بھی سامنے آئے اور عرب کنٹریز کو میں اس وقت کوئی اور اختلافی بات نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کا ماضی سخاوت کا رہا ہے عرب ممالک کی سخاوتیں مشہور ہوتی ہیں لہذا عرب مسلمان پیارے برادران اسلام کو آگے آنا چاہیے انڈونیشیا افریقی ممالک مسلم ممالک ملیشیا ان تمام کنٹریز کو سامنے آنا چاہیے اور ان ترک اور شامی بھائیوں کی بھرپور بدد کرنی چاہیے یہ خدا کی قسم امت مسلمہ کی اس وقت کی سب سے بڑی کلیدی بنیادی ذمہ داری اور فریضہ شرعی ہے صحیح بلکل درست فرمایا آپ نے بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے انہیں واضح کر دیا کہ اس وقت کس طرح سے ہمیں اپنے ترکیوں کی مدد کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہم بڑھ چڑھ کر مسلمہ اممہ کا یہ ہسٹری رہی ہے کہ ہمیشہ ہم بڑھ چڑھ کر آگے لوگوں کی مدد کرتے ہیں آگے بڑھیں گے بول اڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش بہت جلدہ رہا ہے پی ایس ایل سپیشل ٹرانس میشن صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے